جیسے یہاں پر تار لگائی نہیں تھا ان کو بہت ہی احتیاط سکونکہ دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے السلام علیکم پیارے ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدہ ملاغ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں میرا میٹرس بہت پرانا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ گندہ نہیں ہے اس پر دو چار مجھے نشان نظر آ رہے ہیں سائیڈز پر اور یہ جو ہیں یہ انہیں میں لے کر بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں یہ ختم ہوں گے کہ نہیں ختم ہوں گے کیونکہ یہ بہت عرصے سے ہیں اور میں نے ہلکی پھول کی پہلے کوشش بھی کی شاید سادہ پانی سے یا ڈیٹرجن سے میں نے انہیں کلین کیا اور جو میرا دوسرا میٹرس تھا اس کے اوپر اس طرح سے کور نہیں تھا اسے تو میں واش ہی کر دیتی تھی سخت گرمی جب ہوتی تھی تو میں اسے واش کر دیتی تھی اور کافی دن وہ باہر پڑا رہتا تھا اور ڈرائے ہو جاتا تھا جس گھر میں بچے ہوں وہاں پر میٹرس کی جتنی بھی حفاظت کر لیں اس پر کوئی نہ کوئی نشان ضرور پڑ جاتا ہے تو بچوں کو کون منا کر سکتا ہے وہ کھاتے ہوئے کوئی بھی چیز میٹرس پر لگا سکتے ہیں تو اس میٹرس پر بھی کچھ نشان ہے جو کہ اس کی سائٹس پر ہیں اور میں نے وہ طریقہ تلاش کر لیا ہے جس سے ہم اپنے میٹرس کے اوپر لگے ہوئے ہر طرح کے نشانات کو بہت آسانی سے کلین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میٹرس سے سمیل آ رہی ہو میٹرس کے اندر کوئی سمیل گھس گئی ہو بس گئی ہو جیسا کہ بچے سو سو کر دیتے ہیں تو اس کا بھی ایک حال ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی یہ بہت ہی اچھا طریقہ جو نشان ہیں داغ ہیں جو میں آپ کو اچھی طرح سے دکھا رہی ہوں تاکہ بعد میں آپ کو دکھا سکوں کہ دیکھیں جی یہ کس طرح سے کلین ہو گیا ہے جی میٹرس کی ایک سائٹ کو میں ایک دن میں ہی کلین کروں گی کیونکہ دونوں طرف سے کلیننگ ایک دن میں ممكن نہیں ہے ایک طرف کی کلیننگ آپ کو دکھاؤں گی سیم اسی طرح سے دوسری طرف کی کلیننگ بھی ہم اگلے دن جب سے اگلے دن کرسکتے ہیں ویسے میٹرس کی کلیننگ ہمیں ہفتے میں ایک بار دنے ہی چاہیے ہفتے میں ایک بار نہیں تو جی بندہ دن میں تو ضرور کر لینے چاہیے زدی داگ دھپوں کو کہ ہم نے دو ٹیبل سپون اگر بیکنگ سوڈا لیا ہے تو دو ٹیبل سپون ہی اس میں سرکہ شامل کر لیں گے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور جہاں جہاں داغ ہوں گے اس کے اوپر ہم اسے لگا دیں گے داغ بہت عرصے سے ہیں اور میں انہیں دو تین بار کسی اور طریقے سے کلین کر چکی ہوں لیکن آج جس طریقے سے میں انہیں کلین کر رہی ہوں اور جس چیز کے ساتھ کلین کر رہی ہوں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اتنی آسان سی دو چیزوں کے ساتھ یہ داغ ایسے گائب ہو جائیں گے جیسے یہاں پر تھے ہی نہیں یہ بھی میٹرس پر یا پھر کسی بھی فیبرک پر لگے ہوئے داغ بہت آسانی سے کلین نہیں ہوتے انہیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور یہ داغ تو بہت پرانے ہیں اس لیے میں ان کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگاؤں گی اگر ہمارے ہاں کوئی داغ ایسا ہے جو آج ہی آج اس پر لگا ہے تو ہم فوراں اسی طریقے سے کلین کر لیں گے تو فوراں اسی وقت صاف ہو جائے گا لیکن اس کے لیے مجھے تقریباً آٹھ سے دس منٹ چاہیے اس کے داغ کو ختم کرنے کے لیے میں نے بہت ہی سوفٹ سا ٹاول لیا ہے ہم ململ کا کپڑا بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ گیلہ تھا تو مجھے بہت جلدی جلدی ڈرائے کر کے آپ کو دکھانا تھا کیونکہ میں اس کا ریزلٹ بہت جلدی آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اگر میں اسے ڈرائے کرنا چاہتی تو اسے ایک دن لگ جاتا لیکن مجھے بہت جلدی ہے تاکہ میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھا سکوں مجھے دیکھئے یہاں پر بلکل بھی داغ نہیں رہا اور میں خود بھی حیران ہوں کہ اتنے عرصے کے داغ جو کہ میں بار بار کلین کر چکی تھی اور میں سے کلین نہیں ہو رہے تھے اور میٹرس پر لگے ہوئے داغ بہت برے لگتے ہیں اور یہ اس طریقے سے جنہی کہ سرکا اور بیکنگ سوڈا دونوں مکس کر کے اور اس کے ساتھ اس کی کلیننگ اس طرح ہو گئی ہے جس طرح یہاں پر کبھی کوئی داغ لگا ہی نہیں تھا ان کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے اگر گرم گرم ہوگی تو بس پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور یہاں جی داغ نہیں بلکہ کچھ اور ہی نظر آ رہا ہوگا میں چلتی ہوں اس کے دوسرے طریقے کی طرف یا اگر ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور میرے گھر میں الحمدللہ بچے چھوٹے ہیں لیکن کبھی بھی میٹرس خراب نہیں کیا اس کے باوجود میں یہ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر ہمارے گھروں میں چھوٹے بچوں کی وجہ سے میٹرس گیلا ہو جائے اور میٹرس میں سمیل برچ بس جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جی ایک سپریر بوٹل لینی ہے اور اس میں تقریباً ہاف کپ یا ایک کپ سرکہ لینی ہے سرکے میں ہم نے اور کوئی چیز چامل نہیں کرنی اور اسے جو ہم نے سارے اپنے میٹرس کے اوپر جو ہے اچھی طرح سے سپری کر دی رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی سپرنگل کریں گے بیکنگ سوڈا تو بیکنگ سوڈا میں نے نمکدانی ٹائپ ایک ڈبی میں ڈال لیا ہے اس طرح سے یہ بہت احتیاس ہے پورے میٹرس پر اسے پھیلا سکتی ہوں اگر ہم کسی چلنی وغیرہ یا کسی ایسی چیز میں ڈال کر اور جہاں پر موسیقا 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 موسیقا